ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نابی کے اوپر تیل لگانے کے کون سے چمتکاری فائدے ہوتے ہیں دوستوں آپ نے نابی پران کے بارے میں سنا ہوگا اگر نہیں سنے ہوں گے تو آج نابی پران کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور نابی کے اوپر تیل لگانے سے آپ کو کیا چمتکاری فائدے ملتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کس طریقے سے اور کون سا تیل آپ کو نابی کے اوپر لگانا رہتا ہے جس کو انیک پرکار کے وینفٹ ملتے ہیں دوستوں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آئیروید میں ناوی کو شریر کا مکھے انگ مانا جاتا ہے کندر وند مانا جاتا ہے دوستوں ناوی کے اوپر تیل لگانے سے آپ کے شریر کے انیک پرکار کی بیماریاں دور ہوتی ہیں انیک پرکار کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں دوستوں اس بات کو آج کا سائنس بھی ماننے لگا ہے تو چلیے جانتے ہیں بینہ دیری کے کی ناوی کے اوپر کس طریقے سے آپ تیل لگائیں اور کس پریشانی کو دھوڑ کرنے کے لئے تیل لگائیں اور کون سا تیل ناوی کے اوپر لگانے سے جیادہ بینفٹ جیادہ فائدہ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جدی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سے بھی پسند آئے تو ایک لائک جرور کیجئے گا کیونکہ آپ جب ایک لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا موٹیویسن اپ ہوتا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی جانکاری ویڈیو ڈھوڑ کر لاتے رہتے ہیں دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے باجو کا جو آل نوٹیفکیشن اس کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستوں کمنٹ میں جہ سری رام لکھنا نہ بھولیں تو آئیے جانتے ہیں پہلے دوستوں کہ نابی پر تیل لگانے کے کیا وینفٹ ہوتے ہیں کیا فائدے ہوتے ہیں اور کون سا تیل نابی کے اوپر لگایا جائے تو زیادہ آپ کو فائدہ ملتا ہے دوستوں نابی کے اوپر سرسو کا تیل لگانا اچھیت ہوتا ہے وہ بھی سدھ سرسو کچھی گھانی کا سرسو کا تیل ہونا چاہیے کسی کمپنی یا پروڈکٹ کا نہیں ہونا چاہیے دوستوں سرسو کا تیل جو ہوتا ہے اس میں ایسے ایسے پراپٹیج ایسے ایسے اوسادی اتت تو پائے جاتے ہیں جو آپ کی توچہ کو فرفیکٹ رکھتے ہیں آپ کے چہرے کی چمک کو بڑھاتے ہیں اور جو آپ کی خسک توچہ ہوتی ہے اس کو بھی ملائم بنانے کا کام کرتے ہیں دوستوں یہ سرسو کا تیل جو ہوتا ہے یہاں بہت ہی فائدہ مند انیک پرکار کے گنوں سے پریپونڈ ہوتا ہے دوستوں اگر آپ اپنی نابی کے اوپر سرسو کا تیل راتری کے شمیں لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے کی جو چمک ہوتی ہے وہاں بڑھتی ہے اور آپ کے چہرے پر نکھاراتا ہے دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے دوستوں وہاں اگر آپ کے چہرے پر ایکنے یا پیمپل ہو رہے ہیں تو اگر نابی کے اوپر آپ راتری کو سوتے شمیں سرسو کا تیل لگاتے ہیں تو ایکنے اور پیمپل سے بہت ہی جلد چھٹکارہ مل جاتا ہے دوستوں اس کے اترکت اگر آپ کی توجہ خوش کراتی ہے اور روکھی روکھی رہتی ہے تو اس کے لئے اگر راتری میں سوتے شمیں اپنی نابی کے اوپر سرسو کا تیل لگا کر کے سوتے ہیں تو اس سے آپ کی توجہ کو مل تتہ ملائم رہتی ہے دوستوں ساتھ ہی ساتھ نابی کے اوپر سرسو کا تیل لگا کر کے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنے سے آپ کے پیٹ کی مروڑ اور گیس جیسی پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے دوستوں نابی کے اوپر سرسو کے تیل کا پریوگ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور اس بات کو آئروید ہمیشہ سے ہی ثابت کرتا آ رہا ہے کہ نابی کے اوپر تیل لگانے سے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں دوستوں نابی کے اوپر تیل لگانے سے آپ کے ہاتھ پیروں میں جو جکڑن کی پرابلم ہوتی ہے یا گھٹنوں میں درد کی پرابلم ہوتی ہے یا کسی بھی انگ میں کسی بھی پرکار کے درد کی سکایت رہتی ہے یا جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں گریش کی کمی ہوتی ہے اگر نابی کے اوپر سرسو کا تیل کانٹی نیویس راتری کو سوتے سمیں لگاتے ہیں تو ان پرابلموں سے آپ کو نیچات ملتی ہے دوستوں اب آئیے جانتے ہیں کہ نابی کے اوپر تیل لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے دوستوں جب بھی آپ نابی کے اوپر تیل لگائیں تو راتری کے سمیں لگائیں سوتے سمیں لگائیں اور پہلے تو آپ نابی کی اچھے سے صفائی رکھیں اس میں مٹی یا کسی بھی پرکار کا کچرہ نہ ہونے دیں اس کے بعد آدھا چمچ کے آس پاس اپنی نابی میں تیل کو ڈالیں اور سرکولر موشن میں یعنی راؤنڈ سیپ میں انگلی کے سہارے آپ اسے ہلکا سا گرم بھی کر سکتے ہیں انگلی کے سہارے اندر سی بہار کی طرف سرکولر موشن یعنی راؤنڈ سیپ میں اس کو لگا کر کے اور اسے اس تیل کو نابی کے چاروں طرف فیلہ کر کے چھوڑ دیں اور اوور نائٹی سے ایسے ہی رہنے دیں آپ کو جیادہ وینفٹ ملے گا اور جو شریر کی انیک پریشانیاں ہیں ان سے نجات ملے گی آپ کے چہرے پر چھمک آئے گی دوستوں آج کی ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے جرور بتائیں اپنے دوستوں کے ساتھ اسک ادھک سے ادھک اور کچھ نئے سجاؤں کے ساتھ تب تک کے لئے ٹک کریں بائی بائی دوستوں